دیکھتے رہیم میرا دریہ خان ہم سب کی پہچان روپاہ میں سے بارانے فیصد یعنی کہ پی ٹی آئی کو دینے چاہتے ہیں اور کم لوگ ہیں جو مقصد نون لیگ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو کس کو دینا چاہے تھا اصفر کہاور کو دینا چاہیے تھا یا شہاب کوکر کو دینا چاہیے یہ بتائیں گے ارفان اللہ خان صاحب کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ملے آپ پر کیا کہنا ہے کہ کیا وہ اس کے ایسی حق دار تھے یا یہاں پر رشتہ داری نبھائی تھے نہیں حق دار تو نہیں تھے اور مقصد یہ کہ تو ٹکٹ ملیے پی ٹی آئی کو بھوٹ نہیں تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا دریہ خان کی سکرین کے ساتھ آپ کے میزوان سننانہ دیکھ مطبع پر آپ کی قدمت میں موجود ہیں آج ہم موجود ہیں دریہ خان مین بازار میں اور ہم یہاں پر بات کریں گے جانیں گے لوگوں کے تاثرات میں عمران خان نے جو ارفان اللہ خان صاحب کو ٹکٹ دیا ہے کیا وہ اس کے اصلی حق دار تھے یا یہاں پر رشتہ داری ربائی گئی ہے کیا اسپر کحاور صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ وہ واحد انسان تھے جنہوں نے بکھر میں پی ٹی آئی کو متعارف کروایا تھا یہ تمام طرح باتیں جانیں گے دریہ خان کے عوام کی زبان ہمارے ساتھ ایک شہر ہے یہ آئیے ان سے بات کرتے ہیں جو کافی بر ہم نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کا کیا صحیح ڈیسیزن تھا ارفان اللہ خان کو ٹکٹ دینے کا یا انہوں نے رشتہ داری نبھائی ہے پاس آم لیکن کیسے آم سر یہ بتائیں گے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹھیک کیا ہے ارفان اللہ خان صاحب کو ٹکٹ دے کر عمران خان کا دول تھا کہ میری فیملی سے کوئی نہیں آئے گا سیاست میں انہوں نے ٹکٹ دی اپنی سیاست کو ٹمکانے کے لئے اپنے خاندان والوں کے کوارڈوں نے کونسا اس کو دوس دیا تھا آرنے کے لئے کوارڈ کلام والے تھے کوارڈ تھے آرنے کے لئے اب وہ اپنے کزنوں کو لے آیا ہے اب ان کا صلاح نامہ ہو گیا ہے پہلے تو وہ کہتا تھا کہ میری بہنیں میرے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان کی صلاح ہو گئی ہے کوارڈوں نے اس کا کیا کیا تھا آپ کوارڈوں کو ٹکٹ دیتا ہے نا آپ کے لئے ہاہ سے اصل کوارڈ کو ٹکٹ جانا جائیے ہاں کوارڈوں کو جانا دائیے پہلے ہارے ہارے وہ ہیں وہ پہلے وہ ٹکٹ کے آتے تھے یہ خود خان اپنی جبان سے کھ جاتا ہے اس نے کمسی اپنی 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 جبان رکھ دیو ہے صرف اپیل کریں تو کیا آپ کوئی گھریں گے آپ خان ساکتے ہیں وہ اپیل نہیں ہے ہماری ہمارا وہ ادھر ہی ہے موسیقی ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے آئیے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عرفان اللہ خان کو ٹکٹ دینے پر ان کے کیا خیالات ہیں السلام علیکم مالکم سلام کیسے ہیں ٹھیک تھا اللہ پاک شکر ہے اصدر کیا کہنا چاہیں گے عمران خان صاحب نے عرفان اللہ خان صاحب کو ٹکٹ دیا ہے کیا انہوں نے رشتہ داری نہیں بھائی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے یا وہ حق دار سے اس ٹکٹ کی ہے ٹکٹ دینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کوئی پانچ سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نہ نیمانی ادھر آئے ہیں نہ عمران خان صاحب ادھر آئے ہیں کیا کہنے کے اختیار پان کرتے ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں اس ٹکٹ کا اس کی حق دار کون تھا اس ٹکٹ کا اس ٹکٹ کا کوئی حق دار نہیں ہے جو یہاں کا حق دار ہے وہ ہمارے دریارے کان سے ہونا چاہیے ہمارے دریارے کان کا خیار رکھنے والا ہونا چاہیے دریہ کار سے آپ کس کو کہنا چاہ رہے ہیں آپ بھائی نیم بتا دینا ہے بھائی نیم کیا بتا دینا ہے جو ایسا شخص ہو جس کو ٹکٹ ایسا شخص کو دینا چاہیے جو کہ یہاں پر آئے ہمارا خیار رکھے ایک اور شہری موجود ہے آئیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس ٹکٹ کے معاملے میں ان کے کیا تاف صورات ہیں آ ساملی سے بات کرتے ہیں آلہ یہ بتائیں گے انگل کے کیا خیالات ہیں کہ عرفاناللہ خان صاحب کو ٹکٹ دے دیا گیا عمران خان کی طرف سے دیکھیں جی ان کو نوانی ہے صحیح مقصد نہیں لگے تو انہوں نے نوانیوں کو نہیں دیا عرفاناللہ صاحب بھی ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہاں کی سہری ہیں روپے میں سے بارانے فیصد یعنی کے پی ٹی آئی کو دینے چاہتے ہیں بانٹ اور کام لوگ ہیں جو مقصد نون لیگ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں لیکن نون لگ سے تانگ ہے جو بھی اتھر سیاسی بنتا ہے وہ کبھی بھی دریاء خان سے بکر والے ادھر آتے نہیں ہیں انشاء اللہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہم بھی بھوڑ دیں گے شیر آئے گا انشاءاللہ شیر آئے گا شیر بھول شیر تو ہے کیوں گیا آپ کے لئے حسین امران خان کا فیصلہ یہ ٹھیک تھا یا غلط تھا انشاءاللہ نے ٹھیک کیا یہ سمجھ گئی ٹھیکی ہے ہمارے ساتھ ایک بزرگ موجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں عمران خان نے جو ٹکٹ دیا ارفان اللہ خان کو کیا وہ ان کے اصلی حق دار دیا اس کا اصلی حق دار کوئی اور ہے سلام علیکم بابا بابا یہ بتائیں گے عمران خان صاحب نے ٹکٹ دیا ارفان اللہ خان صاحب کو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ان کے اصلی حق دار تھی یا کوئی اور ایسا نمائندہ دریاء خان میں ابکھر میں موجود تھا جس کا اصلی حق دار تھا تو کس کو دینا چاہیے تھا اصفر کہاور کو دینا چاہیے تھا یا شہاب کوکر کو دینا چاہیے تھا شہاب کوکر کو دینا چاہیے تھا شہاب کوکر کو کیوں دینا چاہیے تھا وہ ٹھیک تھا اور یہ ان کے آگے باری خلاف باردی تیمی تھی آچھا تو ان سے آپ ان سے چیز تینی رہ لیا آگے نائی تھا تو ان تکیانا تیہا تھا نائی تکیانا تیہا تھا آچھا بابا یہ بتائیں گے آپ اگر شہاب کو نام ہلا ٹکٹ تو پھر بھی آپ پی ٹی آئی کا سپورٹ کریں گے یا پابا آپ کسی اور پارٹی کو بورٹ دیں گے شہر کو اگر ارفان اللہ آیا تو پھر آپ شہر کو سپورٹ کریں پی ٹی آئی کو جھوڑ دیں گے پی ٹی آئی چلی سر بہت شہر دیں گے چلی سر بہت شہر دیں گے پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملنے پہ کیا محسوس کرتے ہیں کیا وہ اسپر کو ملنے چاہیے تھا یا ارفان اللہ خان کو ہی ملنے چاہیے تھا سامنے کو بہت ہم سلام کیسے ہیں بلالتا سر یہ بتائیں گے ارفان اللہ خان صاحب کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا وہ اس کے افسی حق دار تھے یا یہاں پر رشتے داری نبھائی گئے نہیں حق دار تو نہیں تھے مقصد یہ ہے کہ جو ٹکٹ ملے پی ٹی آئی کو وہ ٹھیک ہے سر آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں پر دو کینڈیڈیٹس تھے لیکن آپ شہاب کوکر صاحب نے ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کا قائل لیکن وہی پر اصفر کہاور صاحب کا کہنا ہے کہ وہ پانچ ہزار کارکنوں کو لے کر وہاں دھڑنا دیں گے کیا کہنا چاہیں گے نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں دیں گے دھڑنا یہ ارفان اللہ اس کی اکثریت زیادہ ہے ارفان اللہ جیتے گا مشاہاللہ جی جائے گا کیونکہ پی ٹی آئی نے جو ٹکٹ دی ہے وہ ٹکٹ کے لیاز سے جیتے گا سر ابھی جو میں یہاں پر تاثرات لے رہی تھی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ارفان اللہ صاحب کو ووٹ دیا گیا تو ہم ان سے مطلب پی ٹی آئی سے ہٹ جائیں گے اور ہم شیر کو ووٹ دیں گے کیا کہیں گے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ چند لوگ ہیں جو نوانی گروپ سے ہیں ٹھیک ہے چند لوگ ہیں جو شیر گروپ سے ہیں اس وجہ کیونکہ ارفان اللہ جو پہلے نور لگ میں تھے وہ یہاں سے پہلے شکست خواہ چکے ہیں ٹک ہے اب جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ میں لیے انشاءاللہ یہ امران خان کی وجہ سے جیتے ہیں آپ کو لگتا ہے رشتہ داری نہیں وہ حق دار تھے حق دار تھے کیونکہ اکسریہ زادہ اس کی ہے مانو نگھو لگو کوئی ایسا کینیڈن نیتا جو اس ہلکے سے سیٹ نکال سکے نوانی گروپ سے سکتے ہیں ٹکٹی آئی کی بہت شکریہ سکتے ہیں دیکھتے رہیے میرا دریہ خان ہم سب کی پہچان